الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ابھی پہلی رکعت میں سورہ مؤمنون کی شروع کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات کی مختصر وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا نسخہ بیان فرمایا ہے کہ کامیابی کے لیے کون سی صفات درکار ہیں کون سی صفات انسان کے اندر ہوں گی تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہو جائے گا اس کی اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت ان آیتوں میں فرمائی ہے پھر شاید فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے بامراد ہو گئے المؤمنون اہل ایمان مومن کامیاب ہو گئے جن کے اندر یہ یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو سب سے پہلی صفت تو کامیابی کے لیے ایمان قد افلح الناس یہاں نہیں کہا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے بلکہ وہ مومن کامیاب ہو گئے تو اگر ایمان نہیں ہے تو کامیابی کی پہلی اور شرط اول نہیں ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں سرفرازی کے لیے یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو انسان کے پاس ہے کوئی چیز رہے یا نہ رہے لیکن ایمان رہنا چاہیے ایمان سلامت رہنا چاہیے اس کی فکر ہونا چاہیے اور ایمان سلامت کیسے رہے گا جب انسان ایمان کے ارکان کو اور فرائض کو انجام دیتا رہے گا اور ایمان کی خلاف جو چیزیں ہیں ان سے بچتا رہے گا کیونکہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی بھی چیزیں ہیں گناہ یہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور بساوقات ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزنی زانی حین يزنی وہو مؤمن کہ زینہ کرنے والا جب زینہ کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا ہے و لا يسرق السارق حین يسرق وہو مؤمن چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا ہے و لا يغلو حین يغلوهو مؤمن مال غنیمت میں یا امت کے مال میں خیانت کرتا ہے کوئی شخص تو وہ مؤمن نہیں رہتا ایسے ہی بہت سارے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ گناہ کرتا رہتا انسان تو وہ مؤمن نہیں رہتا علماء نے اگرچہ یہ فرمایا کہ کامل مؤمن نہیں رہتا ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے لیکن حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ مؤمن نہیں رہتا اور حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن وہ مؤمن نہیں ہے وہ مؤمن نہیں ہے صحابہ نے پوچھا کون کہ مَلَّا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ کہ جس کا پڑوسی اس کی پریشانیوں سے اور اس کی شرارتوں سے اور اس کے مکر سے اور اس کی عذیتوں سے محفوظ نہیں ہے وہ مؤمن نہیں تو کئی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن ہونے کی نفی فرمائی کہ وہ مؤمن نہیں ہے یا مؤمن کے بارے میں فرمایا کہ مؤمن ایسا نہیں ہوتا ہے ایک حدیث میں فرمایا مؤمن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے کسی کو تانا دیتے ہیں نہ نقص نکالتے ہیں اس کے اندر اس کے خاندان کے اندر اس کی ذات کے اندر اور اس کے بچوں کے اندر کسی بھی انسان کی چیز میں کوئی ضرر پہنچانا یا اس کو اس سے عذیت پہنچانا تکلیب پہنچانا اس کا حوالہ دے کر یہ تانا کہلاتا ہے تو فرمایا مؤمن تانا دینے والا نہیں ہوتا ولل لعان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا تو مر جا گڑ جا اس طرح کی کوئی بھی خلاق ہو جائے برباد ہو جائے تو یہی سے نہ جائے مر جائے تو آج ہی کی رات میں مر جائے ایسی لعنت کرنے والا مؤمن نہیں ہوتا ولل فاحش اور زبان سے فہش بکنے والا گالی بکنے والا مؤمن نہیں ہوتا ولل بذی زبان درازی کرنے والا مؤمن نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے نماز کے بارے میں فرمایا بین المؤمنی بین العبدی والکفری والشرکی ترک السلا بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے نماز اور نماز کا چھوڑنا بندے کو کفر و شرکی حد سے ملا دیتا ہے اسے بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے نماز کو چھوڑنے سے حرام کاری کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے تو بہرحال سب سے پہلی صفت ایمان قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون پہلی جو ایمان والوں کی صفت فرمائی کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشو سے ادا کرتے ہیں دوسری صفت ہوئی اپنی نمازوں کو خشو کے ساتھ ادا کرنا خشو کی قید لگا دی خشو کے ساتھ ادا کرنا نماز میں خشو رکھتے ہیں یہ سب سے اہم صفت ہے اور اگر نماز میں خشو پیدا ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے فرمایا حدیث شریف میں کہ ایسی نماز پڑھو جیسا کہ رخصت ہو رہے ہو تم کہ رخصت ہونے والے انسان اور رخصت کرنے والے انسان کی طرح سے نماز پڑھو تو نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان رہے مکمل پادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں ساری دولتیں ہیں اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اگر دوسری طرف متوجہ ہو جائے وہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم دوسری طرف متوجہ ہو دوسری طرف ہمارا دل رہے تو یہ کس قدر کس قدر یہ ایک بےوقوفی اور حماقت ہے کہ اگر بادشاہ موقع دے اپنے دربار میں آنے کا اور وہ ہماری طرف توجہ کرے پھر کوئی دوسری طرف متوجہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے اور حدیث شریف میں پرنایا گیا کہ سب سے پہلے جو اس امت میں نقصان ہوگا اور جو چیز ختم ہوگی وہ خشو خضو ہوگا بڑی بڑی مسجد ہوگی لیکن کوئی خشو سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا تو نماز میں خشو کی فکر کرنا چاہیے انسان کو کہ نماز کے اندر خشو خضو رہیں اور ظاہر ہے خشو خضو رہنے کے لیے کچھ صفات اپنانا پڑے گی کچھ ہمیں عمال اختیار کرنا پڑے گی اب آپ اگر خالی اس ذہن ہوں گے اگدم اور نماز میں آ جائیں گے اپنے کام میں بالکل اگدم مگن ہے اور جماعت کے وقت میں آئیں گے آپ خشو نہیں رہے گا دل وہاں رہے گا اسی لیے خشو کو پیدا کرنے کے لیے یہ ماحول بنایا جاتا ہے وضو کا اور اسی طریقے سے اذان کا پھر جو سنتیں ہوتی ہیں پہلے اگرچہ وہ موکدہ ہوں یا موکدہ نہ ہوں تو وہ ان کے ذریعے سے یہ مقصد ہے کہ انسان کا دل نماز کی طرف متوجہ ہو جائے نماز کے ماحول میں آ جائے اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مسجد کے لیے آئے کوئی آدمی تو اسی وقت سے نماز میں وہ شمار ہوتا ہے اس وقت سے اس کو نماز کی قیفیت اپنے اوپر تارید چنانچہ آئے کہ وہ انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ملائے سستی کی علامت ہوتی ہے اس طریقے سے کرنا تو جب نماز کے لیے آ جائے مسجد میں بیٹھا رہے تب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آداب بتائے کہ ابھی نماز میں شمار ہو رہے ہو تم اور اگر تم نماز کے لیے آ رہو اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے تمہیں یہ معلوم ہے تو دوڑ کر کے نہ ہو سکون اتمنان کے ساتھ آؤ تو اس کی آپ نے قیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ نے رہنمائی فرمائی تو پہلے سے انسان کے اوپر تاری ہونا چاہیے نماز نماز کی حالت پہلے سے تاری ہو جائے جیسی اذان ہو اب نماز کی طرف دھیان متوجہ ہو جائے پھر اس کے بعد مسجد میں جلدی آئے اور سنتوں کی پابندی کرے حدیث میں فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پہلے سے اگر آ جائے انسان تو دعائیں کرے اپنے لیے اپنی امت کے لیے یہ بھی دعا کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مطلب ابھی بہت دیر ہے بہت دیر ہے ان وقت پر چلیں گے اس کو اقل مندی سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں صحیح نہیں بلکہ اقل مندی یہ ہے کہ اذان کے بعد فوراں آ جائے انسان اور نماز کا ماحول بنا ہے اس وقت دعاوں میں ذکر و تلاوت میں مشغول رہے تو اس سے خشو خضو پیدا ہونے کی امید رہتی ہے پھر انسان کو نقص ہونا چاہیے افسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر خشو پیدا نہیں ہو رہا اس کا افسوس ہونا چاہیے آگے فرمایا وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو لغو سے یعنی فضول سے احراز کرتے ہیں فضول سے فضول بات بھی ہو سکتی فضول فضول کام بھی ہو سکتا ہے اور فضول کس کس طریقے سے ادا ہوتا ہے ایک تو موٹی موٹی چیزیں ہیں زبان فضول بکتی ہے زبان سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو فضول میں مبتلا ہونے والی چیز ہے وہ زبان ہے چنانچہ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَلْ يَقُبُّ الْنَّاسَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدْ وَالْسِنَتِهِمْ کہ انسانوں کو اوندھے مو جہنم میں گرائی یہی زبان کی کھیتی یہ زبان ایسی چلتی ہے کہ پھر رکتی نہیں ہے اور بہت معمولی اسی چیز ہے لیکن یہ انسان کو تباہی میں پہنچا دیتی ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے خیال بھی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے ایک بات کی وجہ سے جہنم میں کئی سال کی مسافت سے ایک لفظ سے ایک کلمے سے ایک جملے سے انسان جہنم میں گر جاتا ہے اور کبھی اللہ کی خوشی کی بات کہہ دیتا ہے اس سے اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے بہت درجے بلند کر دیتا ہے تو زبان کو بہت ہی قابو میں رکھنا چاہیے انسان کو یعنی اس میں مشک کرنا چاہیے اپنے آپ کو روکنے کی کہ ہم غلط نہ بولیں اور پھر محاسبہ کرنا چاہیے کہ تم نے یہ لفظ بولا کیوں بولا کیا اس کی ضرورت تھی اس سے اچھا بھی لفظ ہو سکتا تھا شاید اس کی ضرورت نہیں تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی زبان کو پکڑ کر کھیچ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے کہنے لگے کیا کر رہے ہیں حضرت آپ تو کہنے لگے یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے گئی ہیں میں اس کو سزا دے رہا ہوں یہ محاسبہ نفس تو زبان لغو سے بچے ایک لغو ہوتا ہے آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے بازار میں ساری چیزیں دیکھتا ہے غیر محرمہ کو دیکھتا ہے اور بس لوگوں کی جو چھپی چیزیں وہ دیکھنے کوشش کرتا دیکھیں پردہ کول کے دیکھنا لگتا ہے یہ آنکھوں سے بھی لغو ہوتا ہے غیر محرمہ کو دیکھتا ہے تو آنکھ سے بھی لغو ہوتا ہے کیا ضرورت ہے انسان کے اندر شرافت ہونا چاہیے حیاء ہونا چاہیے اور حیاء آنکھوں سے ٹپکتی ہے آنکھوں سے حیاء ٹپکے ہیں انداز تو دیکھو تو آنکھ سے حیاء اور وقار جھلگتا ہے تو اس لیے انسان کو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا چاہیے اور ایک لغو کا ذریعہ ہے کان کسی بھی مجلس میں بیٹھ گئے کسی کی بھی بات سننے لگے یہ غلط ہے غیبت سننے لگے ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن سننا بہت آسان ہے کہ بیٹھ گئے کہیں بھی سنتے جا رہے ہیں تو کان کو بھی اپنے لغو سے بچانا چاہیے پھر اپنے آزا و جوارے کو لا یعنی مجلسوں سے لا یعنی بازار جانے سے اور موبائل وغیرہ کا استعمال آنکھ کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا لغو ہے اور اس کے ذریعے سے اچھا بھی کام لیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں موبائل کے استعمال ان سے لغو کام ہے بالکل سب سے بڑا لغو ہے اس زمانے کا موبائل انٹرنیٹ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ کیسے وہ اس لغویات سے محفوظ رہیں تو فرمایا جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں لغو کا مطلب ہوتا ہے جس میں فائدہ نہ ہو انسان کو کوئی بھی کام کرتے وقت پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کام کریں گے اس میں فائدہ ہے کہ نہیں دنیا اور آخرت دونوں کا اگر فائدہ ہے یقینی طور پر تو وہ کام کرے اور اگر فائدہ نہیں ہے تو بالکل نہ کریں چاہے کتنا ہی تقاضہ ہو کتنی ہی دعوت دی جائے ترغیب دی جائے نہ کرے جس میں فائدہ نہ ہو اور اگر اس کو شک ہو رہا ہے کہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے فائدہ ہے کہ نقصان ہے تو پھر ایسے موقع پر اچھا یہ ہوتا ہے کہ نقصان سے بچیں انسان فائدہ بھی لگ رہا ہے لیکن نقصان بھی لگ رہا ہے تو نہ کریں شک ہو تو یقین ہو کہ فائدہ ہوگا تب ہی کام کرنا چاہیے کوئی بھی کام ہے خاص طور سے بات چیت تو لغ کام سے بجتے ہیں حدیث میں فرمایا کہ اسلام کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ لایانی چیزوں سے وہ پریز کرے والذین ہم عنی اللغوی معرضون والذین ہم لزکاة فاعلون جو زکاة ادا کرنے والے ہوتے ہیں زکاة مال کی ہوتی ہے اور کچھ علماء نے یہاں نفس کی زکاة بھی مراد لی ہے اپنا تذکیہ کرتے ہیں اپنی صفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو مجلا مصفہ کرتے ہیں گناہوں سے بچاتے ہیں اپنے کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں روتے ہیں توبہ تلہ کرتے ہیں تو زکاة کے معنی پاک کرنے گھوتے ہیں مال پاک کرنا ہوتا ہے مال میں سے صدقہ و خیرات نکالنا فرض زکاة بھی نکالنا چاہیے اور نوافل میں صدقہ نوافلی صدقہ بھی کرنا چاہیے نفلی صدقہ کرنا چاہیے پھر جو اخلاق سوارنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے انسان خود بخود نہیں بن جاتا اخلاق خود نہیں بنتے بلکہ بہت ہی کوشش کرنے سے کوئی بھی ایک عادت سبری کی عادت ہے ایسی طوری پیدا ہو جائے گی شکر کی صفت ایسی پیدا نہیں ہو جائے گی اور کسی سے اچھی طرح سے کھلے ہوئے چہرے سے ملنا نہیں ہوگا جب تک اس پر انسان پابندی نہیں کرے گا اور کچھ جھیلے گا نہیں اس وقت تک کوئی صفت پیدا نہیں ہوگی تو برحال والذین ہم لززکاة فاعلون جو زکاة ادا کرتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون اور وہ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی زنا سے پرہز کرتے ہیں اللہ علیہ ازواجہم ہاں اپنی بیویوں تک یا پہلے کے زمانے میں باندھی تک کیونکہ اس میں کوئی ملامت نہیں ہے تو زنا عام ہوتا جلا جا رہا ہے خاص طور سے زنا کا ذریعہ کیا ہے بے حیائی بے پردگی تو اس زمانے میں بے پردگی ہو گئی ہے اپنے آپ کو ہی بچانا چاہیے اور نسل نو کو بچانا چاہیے اور اس کے لیے شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے اور بہت دیر تک انتظار کیا جاتا ہے شادی کے لیے اس کی وجہ سے ساری نسل تباہ ہو رہی ہے زنا میں مبتلا ہو رہی ہے ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو رہی ہے شادی کو آسان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اور جلد از جلد جیسے ہی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اولاد تو اس وقت ان کی شادی کی فکر کرنا چاہیے کیونکہ زنا میں مبتلا ہونے کے بعد قوم کامیاب نہیں ہو سکتی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو اس کے آگے چاہے گا اپنی بیویوں کے علاوہ دوسری جگہ ناجائز شہوت پوری کرے گا فاولائکہم العادون وہ حد سے تجاوز کرنے والے والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون اور فرمایا جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں مومن امانت امانت کا مطلب جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے وہ امانت ہے جس چیز میں آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے وہ امانت ہے کوئی چیز سونپی گئی ہے آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اولاد دی ہے اللہ تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے اور آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے ذمہ دار بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو کوئی راز دیا ہے آپ کو کسی نے کہ یہ راز کی بات ہے ذمہ دار ہیں آپ اس کی حفاظت کرنے کی کوئی مشورہ ہے آپ ذمہ دارے سے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ امانت کہلاتی ہے جس میں آپ پر بھروسہ کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے سونپ دیا گیا ہے آپ کے حوالے تو اس کو نبھانا کوئی کام لے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غیر ذمہ داتے ہیں کوئی کام لے لی یہاں کر دیں گے اور پھر نہیں کرتے ہیں تو مومن ایسا نہیں ہوتے ہیں ذمہ داری قبول کی ہے تو پھر ذمہ داری کو ادا کر اور جو معاہدہ کر لیا ہے جو زبان دے دی ہے قول و قرار کر لیا ہے اس کی پابند جو وقت بتا دیا اسی وقت پہنچنا ہے اسی وقت اس کو وہ چیز دینا ہے جو وقت پہ کر لیا ہے و اہدہم رعون اپنے اہد و پیمان کی وعدوں کی اور امانتوں کی رعایت کرتے ہیں والذینہم علی صلواتہم یحافظون اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک ہے خشو جو پہلے بیان کے ہے ایک ہے حفاظت سفر میں جا رہے ہیں چھوٹی چلی جا رہی ہیں بیمار ہو گئے چھوٹی چلی جا رہی ہیں کوئی سی پڑھ لی کوئی سی چھوٹ گئی یہ حفاظت نہیں ہے نماز محفوظ رہے نماز محفوظ رہے اور کوئی نماز قضا نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ جماعت محفوظ رہے اور جماعت کے ساتھ ہماری رکعتیں محفوظ رہے تکبیر اولا محفوظ رہے تو نماز کی حفاظت بہت ہی اہم چیز ہے تو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولائکہم الوارسون یہ لوگ وارس ہیں اللذین یریسون الفردوس جو جنت الفردوس کے وارس بنیں گے وارس کا پورا حق ہوتا ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا پھر کوئی نکال نہیں سکے گا اللہ تعالی ہمیشہ کے لئے آپ کو جنت کا وارس بنا دے گا ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے تو یہ جو صفات ہیں بڑی اہم ہیں ان پر غور کرنا چاہیے ہمیں اور ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ایک بات آئی تھی علماء السوکسی سکر حضرت حرماتے علماء السو علماء رشد علماء السو علماء السو کے بارے میں جرح سبت آتی تھی کیا ہے علماء السو کا مقلب جو لال چوالے علماء ہوتے ہیں مفاد پرست علماء ہوتے ہیں ان کو علماء السو من برائی علماء خیر خیر پہلے ہدایت ہدایت جو مینارہ بنتے ہیں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں مال و دولت کے لالچی نہیں ہوتے ہیں اور جو علماء سو ہوتے ہیں جس کا جو مسئلہ ہوا وہیسا بیان کر دیا کیونکہ اس سے مفاد وابستہ ہے اور کسی ایک کی طرف داری کر دی حالانکہ وہ صحیح نہیں تھا حق پر نہیں تھا عدل نہیں کیا نہیں سا پہ اور لالچ میں آکے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں وہ بس لالچ ہوتی ہے ان کے اندر دنیا داری دنیا دار علماء سبحانہ سبحانہ